پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور بالفصلی فرماتے ہیں کہ اسرائیل کا معنی صفوت اللہ یعنی اللہ کا برگزیدہ اللہ کا بڑا برگزیدہ اور معظم بندہ صفوت اللہ کے معنی میں اسرائیل اور حضرت اسرائیل کا دوسرا نام ہے یعقوب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واحد حضرت یعقوب ہیں کہ ان کے دو نام ہیں ورنہ کسی نبی کے دو نام نہیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نینانوے نام مشہور ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سے زیادہ نام ہیں لیکن یعقوب وہ واحد نبی ہیں ان کے دو نام ہیں ایک اسرائیل اور دوسرا یعقوب اور یعقوب آپ کا لقب ہے یعقوب کہتے ہیں عقب کو عقب کہتے ہیں بعد میں آنے والا کیونکہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے ٹوین پیدا ہوئے ان کے دوسرے بھائی تھے عیس این یا اور سین عیس عیس اور یعقوب دونوں جڑواں پیدا ہوئے ہیں پہلے عیس پیدا ہوئے اس کے بعد یعقوب پیدا ہوئے چونکہ یہ بعد میں پیدا ہوئے بعد میں آئے تو اس کا نام یعقوب بن گیا ان کا لقب بن گیا کہ بعد میں آنے والا یعنی پہلے عیس پیدا ہو اس کے بعد یہ تو یہ ٹوین ہیں دونوں جڑواں بھائی ہیں اور یہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کا نام ہے لقب ہے یعقوب بعد میں آنے والا اور اس کے اندر بھی بڑا لطیفہ ہے کہ حضرت یعقوب اور ان کے بھائی عیس ان کے والد حضرت اسحاق ہیں ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب سے کہا حضرت عیس سے کہا عیس شکاری آدمی تھے شکار وکار کرتے تھے بڑے ہر وقت جنگلوں میں پھرتے رہتے تھے اور یہ ذرا کمزور تھے چھوٹے بھی تھے گویا کے بعد میں پیدا ہوئے ان کے کمزور تھے یہ گھر میں رہتے تھے ماں کے ساتھی تو حضرت یعقوب حضرت اسحاق نابینا تھے انہوں نے عیس کو بلایا کہ جاؤ تم جا کے جو ہے وہ جنگل سے ہرن شکار کر کلاو اس کے کباب تل کے مجھے کھلاو کباب مجھے کھلاو تو میں تمہارے لئے ایک دعا کروں گا اب حضرت عیس چلے گئے اب وہ شکار کے لئے نکل گئے ادھر ماں نے یہ بات سن لی اچھا ماں کو حضرت یعقوب سے زیادہ تعلق تھا کمزور تھے اور ماں ایسے بچے سے زیادہ پیار کرتی جو بچارہ کمزور بھی ہو اس کی فکر زیادہ رہتی ہے انہوں نے جلدی سے حضرت یعقوب سے کہا کہ بات سنو وہ بیکیارڈ کے اندر بکری کھڑی ہے زیبا کر کے اس کے کباب تلکے اببہ کو کھلا دے میں تیرے لئے دعا کرواتی ہوں کیونکہ اببہ نے یہ وعدہ کیا ہی اس سے اچھا وہ گئے بیکیارڈ میں سے بخری زیبا کی انہوں نے کباب تیار کیے اور لے کے آگئے اببہ کھائیے اب آپ تو نابینا تھے آپ نے کباب کھائے بڑا لطفہ ہے خوب کھالیا پیڑ بھر کے اب ماں نے کہا کہ وہ آپ نے تو کہا تھا دعا کریں گے اس کے لئے دعا تو کر دیں اب آپ کو کھلا تو دیئے انہیں کباب آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کہ دیا اللہ اس کی نسل کے اندر انبیاء پیدا کر دیں انبیاء پیدا کر دیں اس کی نسل کے اندر اور وہی دعا ایسی قبول ہوئی کہ میں نے بتایا دس کے علاوہ سارے کے سارے نبی بنی اسرائیل کے اولاد میں پیدا ہو یہ دعا اس لئے کہتے ہیں کہ والدین ویسے تو اولاد کی دعا کرتے ہی ہیں ہر وقت ماں باپ دعا کرتے ہیں لیکن ماں باپ کی خدمت کر کے ان کا دل خوش کر کے جو دعا آپ لیں گے نا وہ فوراں پہنچتی یہ راز اولادوں کو پتہ نہیں ہے اولاد سمجھتی اببہ کی ذمہ داری دعا کرنا اممہ کی ذمہ داری ہماری دعا کرنا نہیں ان کے پیر دباؤ ان کی خدمت کرو ان کو ٹھنڈا پانی پلاؤ وہ آفیس ہیں ان کے پیر دباؤ سر دباؤ ان کو پانی پلاؤ تو یہ طرح خدمت کرو گے تو دل کے گھرائیوں میں جو ایک ہڑک اٹھے گی نا اس اہا کے اندر جب اللہ سے آپ کے لئے مانگے گے وہ فوراں قبول ہو جائے گی تو خدمت اب وہ خدمت جب کر کے دعا کی تو دعا قبول ہو گئی اس کے باس ایس جو ہے وہ شکار کر کے بنا کے کباب لا کے پیش کر دی ہے کہا کہ اببہ یہ کباب کہا کہ بیٹا میں تو کباب کھا لی ہے تم نے کھلا تو دی ہے پہلے اوہو سمجھ گئے لو بھئی یہ چکر ہو گیا فوراں پوچھا بھئی اممہ کیا ہوا اممہ نے کہا کہ وہ یعقوب نے جو ہے وہ کھلا دی یہ کباب وہ دعا لے دی وہ فوراں تلوار نکالی کہا اب میں نہیں چھوڑوں گا پیچھے بھاگے پکڑا نہیں رکو 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 اس حق نے کہا اس بات سنو چلو میں تیرے لیے بھی دعا کرتا ہوں ان کے لیے کیا دعا کی ان کی آل اولاد کی کسرت کی دعا کی یا اللہ میرے بیٹے اس عیس کی اولاد کو کسرت سے دنیا میں پیدا فرما لہٰذا یہ دنیا میں جتنی عجمی اولادیں ہیں ترک ہیں منگول ہیں تاتار ہیں یہ ساری کی ساری ہم لوگ ہیں سب یہ سب کی سب اولادیں حضر عیس کی اولادیں ہیں لہٰذا اولاد پوری دنیا میں سب سے زیادہ حضر عیس کی ہے اور انبیاء سب سے زیادہ حضر یعقوب کی ہیں تو پھر اس طرح ان کی دعا قبول ہوئی لیکن ان کو اپنے بھائی سے عداوت ہو گئی تھی اس چکر میں پھر ماں نے مامو کے گھر بھیج دیا یعقوب کو ملک شام کے اندر کہ تو مامو کے گھر میں رہے یہ نہ ہو کہ کسی وقت عیس تجھے نقصان پہنچائے پھر یہ مامو کے گھر میں رہے پھر مامو کے گھر آٹھ سال تک رہے اور مامو سے کہا کہ میری شادی آپ اپنی فلاں بیٹی سے کر دیں راہیل جو حضر یوسف علیہ السلام کی جو والدہ بڑی خسین و جمین خوبصورت تھی کہا کہ ان کے ساتھ میری شادی کر دیں مامو سے کہا مامو کہا ٹھیک ہے مامو نے سارب محر و مقرر کیا اور نکاح کر دیا جب نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی دیکھا کہ وہ راہیل نہیں ان کی بڑی بہن بڑی بہن جو ہے یہ تو وہ سفورہ یہ تو اس سے نکاح کر دیا یہ تو سفورہ ہے صبح کو مامو سے کہا تھا مامو آپ نے میں نے تو آپ کو کہتا راہیل سے نکاح کریں آپ نے میرا نکاح بڑی بہن سفورہ سے کر دیا یہ ذرا غصے ہوئے تو اس پر مامو نے کہا کہ بات سنو تم غریب مفلس میرے پاس آکے رہے تھے تو راہیل جیسی حسین و جمیل لڑکی میں تیرے نکاح میں کنگال کو دے دوں ہاں اگر تجھے راہیل بھی چاہیے تو آٹھ سال اور میرے گھر میں نوکری کر میرے گھر میں آٹھ سال اور خدمت کر پھر تجھے راہیل ملے گی پھر آٹھ سال تک اور ان کی خدمت میں رہے پھر جو ہے ان کے مامو نے راہیل کا نکاح ان کے ساتھ کیا راہیل چھوٹی بہن ہے اور جو دوسری بہن جو ان کی قلب ہے لیہ ان کا نام ہے وہ ان کی دوسری بہن ہے دوسری بہن ہے تو ساری اولاد جو ہیں وہ اس بڑی بہن سے پیدا ہوئی ہے جو گیارہ بھائی جس کو کہتے ہیں اس کے بعد راہیل سے دو بیٹے پیدا ہوئے ہیں ایک یوسف پیدا ہوئے اور دوسرے بن یامین پیدا ہوئے تو یہ دو بیٹے جو حضرت یعقوب کے راہیل سے پیدا ہوئے اسی وجہ سے یہ بیٹے چھوٹے ہیں کیونکہ بڑی بہن سے پہلے نکاح وہ ان کی اولادیں بڑی ہیں اور چھوٹی بہن سے بعد میں نکاح ان کی اولادیں چھوٹی ہیں بن یامین کہتے ہیں بن یامین کہتے ہیں مردہ عورت کا بچہ بن یامین کا معنی مردہ عورت کا بچہ کیونکہ بن یامین کی جب ولادت ہو گئی ان کی ولادت کے بعد والدہ فوت ہو گئی والدہ چونکہ فوت ہو گئی اس لئے پھر ان کا نام بن گیا بن یامین یعنی مردہ عورت کا بچہ یعنی ان کی والدہ فوت ہو گئی اس مرہوما کا بچہ ہے تو یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام پر یہ سلسلہ جائے رکھا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پر یوسف علیہ السلام کی آزمائش آگئی ان پر آزمائشیں ٹوٹیں انہوں نے آزمائشوں کے اندر استقامت اور سبر سے کام لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقامتہ کر دیا باپ کی دعا کے نتیجے میں کہ ان کے جہاں وہ نسل میں سے ہزاروں نبی پیدا کر دیا